کئی لوگوں کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ شراب انہیں حجم نہیں ہوتی ہے شراب پینے کے بعد کسی کو بہت زیادہ چکر آنے لگتے ہیں کسی کو بہت زیادہ الٹی ہونے لگتی ہے کسی کو چہرے پر دانیں نکل جاتے ہیں تو کسی کی حالت اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ اسپطال تک جانا پڑ سکتا ہے کئی وال لوگوں کو ایسے سمیہ میں یہ کہتے سنا ہوگا کہ ہمیں تو شراب حجم ہی نہیں ہوتی یا آج زیادہ ہو گئی ہے اس کے بعد زیادہ نہیں پیوں گا پر اصل میں گلتی شراب یہ نہیں ہوتی ہے بلکہ کئی لوگوں جسے آسان بھاسا میں ہینگوبر سمجھتے ہیں وہ ایک خطرناک ایلرڈی کی شروعات بھی ہو سکتی ہے ایلکوہل ایلرڈی ویسے تو اتنی عام نہیں ہوتی لیکن کئی وال لوگوں کو کوئی ایک طریقے کی شراب سوٹ نہیں کرتی ہے اور دوسری کر جاتی ہے اس کا سیدھا کارڈ یہ ہے کہ ان لوگوں کو ایلکوہل سے نہیں بلکہ شراب میں موجود چیزوں سے ایلرڈی ہوتی ہے جیسے باجرا، رائی، انگور، گیہوں، آدھی اسے ایلکوہل انٹرنلینس کہتے ہیں حالانکہ کچھ لوگوں کو ایلکوہل ایلرڈی بھی ہوتی ہے اور ان کے لیے ایک گھوٹ بھی دردناک ثابت ہو جاتا ہے ایسے لوگوں کو یہ پتا ہوتا ہے کہ شراب سے دور رہنا ہے پر جن لوگوں کو ایلکوہل انٹرنلینس ہوتا ہے کئی بار وہ گلتی کر جاتے ہیں آئیے جانتے ہیں بستار سے کیا فرق ہے ایلکوہل ایلرڈی اور ایلکوہل انٹرنلینس میں اگر آپ کو ایلکوہل ایلرڈی ہے تو شریر کو پرتی روزک شمتہ شراب کو ایک پیماری کی طرح دیکھے گی اور اسی طرح سے شریر میں الگ طریقے کی پروٹین اور ہارمون بننے لگیں گے ان ہارمون کی کارن ہی شریر میں ایلرڈی کو ریاکشن دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں یہی اگر آپ کو ایلکوہل انٹرنلینس ہے تو شریر میں ڈیجیسپ سسٹم صحیح سے کام نہیں کرے گا اور شریر میں اس سے جڑے لکشن دیکھنے لگیں گے ایلکوہل ایلرڈی جیادہ خطرناک ہے اور انٹرنلینس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ویکتی کسی ایک ڈرنس کو حجم نہیں کر پاتا ہے باقی اس کے لیے ٹھیک ہیں اگر ایلکوہل انٹرنلینس ہے تو آپ کو کیا ہو سکتا ہے شراب پینے کے بعد چہرے یا شریر پر دانے نکل آئیں گے دس لگ سکتے ہیں بخار جیسا لگے گا سر درد ہوگا بہت زیادہ سینے میں جلن ہوگی یہ ریشش پڑھ سکتے ہیں چکر آئیں گے ہارٹ بھی تیز ہو سکتی ہے بی پی لو ہو سکتا ہے سردی جیسی فیلنگ آ سکتی ہے پیٹ درد یا اُلٹی ہو سکتی ہے سانس لینے میں سمسیہ ہو سکتی ہے اگر استما ہے تو سمسیہ بہت زیادہ بڑھ سکتی ہے اکثر ان سبھی سمسیہوں کو لوگ خراب ہنگوبر سمجھ کر ٹال دیتے ہیں لیکن اگر لمبے سمیہ تک ایسا ہو رہا ہے تو سمسیہ اور بڑھ سکتی ہے اور یہ سبھی لکشن جیادہ تیج ہو سکتے ہیں ساتھی اگر سمیہ پر ڈاکٹر سے نہیں ملے تو ہو سکتا ہے انجانے میں کوئی جان لیوہ گلتی بھی کر بیٹھیں کیوں عام ہے یہ بیماری دراصل لوگوں کو کئی چیزوں سے ایلرژی ہو سکتی ہے شریر سبھی چیزیں صحیح طریقے سے نہیں پچا پا رہا ہے تو شریر کو دکت بڑھ جاتی ہے اس کے لئے ڈاکٹر کے پاس جانا بہت جروری ہے سب سے زیادہ کس ڈرنگ سے ہوتا ہے رییکشن ریسرچ کہتی ہے کہ ریڈ بائن سے سب سے زیادہ ایلرژیگ رییکشن ہونے کی امید ہوتی ہے اسے انگو سے بنایا جاتا ہے اور اس میں پریزیریٹیو بھی الگ تریکے کے ہوتے ہیں ایسے میں یہ ڈرنگ جسے سوٹ نہیں کرس رہی ہے اس کے لئے یہ نقصان دائق ہو سکتی ہے ایسے ہی بیئر اور بسکی کے لئے بھی کہا جا سکتا ہے اسے ہوتا ہے سب سے زیادہ ریسک اگر آپ کسی بیماری کا شکار ہیں جیسے استماع اتیادی تو سب سے زیادہ ریسک بڑھ جاتا ہے اس طریقے کے ایلرژی ایشین لوگوں میں زیادہ پائی جاتی ہے اگر آپ کو کچھ انے پروڈکٹ سے ایلرژی ہو جن کا استماع شراب بنانے میں ہو رہا ہو کسی طریقے کی کوئی دوائی چل رہی ہو تو آپ کو شراب پینے سے زیادہ رسک ہو سکتا ہے کیا اچانک یہ سمسیا شروع ہو سکتی ہے کئی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ شروع میں شراب پیتے ہیں تو انہیں کچھ نہیں ہوتا لیکن ایک سمیہ کے بعد انہیں سمسیا ہونے لگتی ہے ایسا اکثر ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جنہیں حال ہی میں کوئی بیماری ہوئی ہو یا پھر جو دوائیاں کا سیون کر رہے ہو کئی بار انٹی وائوٹکس کے قارن بھی اس طریقے کے ایلرژی سامنے آ جاتی ہے اگر پریوار میں کسی کو ایسی سمسیا رہی ہو تو بھی لوگوں میں ایلکوہل انٹرلینس ہونے کی سمسیا بڑھ سکتی ہے پھل ملاکہ اگر کسی کو ایسا لگ رہا ہے کہ اسے شراب کم پینے کے بعد بھی بہت زیادہ ہینگوبر ہوتا ہے یا پھر طبیعت زیادہ خراب ہو جاتی ہے تو اسے شراب سے دور رہنا چاہیے اور اپنے لکشوروں کے بارے میں پہلے ڈاکٹر سے سمپک جرور کرنا چاہیے دوستے ہیں جانکار اچھی لگی تو پلیز ہمارے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے ساتھی ایسی اور انفرمیٹیو جانکاری پانے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں